یہ بہت سارے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ بچے خواب میں ڈر کے اٹھ جاتے ہیں پیرنز بھی کمپلین کرتے ہیں بچے بھی کمپلین کرتے ہیں تو دیکھئے بچوں سب سے پہلے تو میں آپ سے کہوں گا جب آپ سوئے تو اللہ کا ذکر کر کے سوئے اور جس میں خاص طور سے آیت القرسی پڑھ کر ضرور سوئے لیکن چلیے اب آپ کا سوال ہے کہ اگر ہم خواب میں ڈر گئے تو کیا کرنا تو دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب تین خسم کے ہوتے ہیں کتنے خسم کے ہوتے ہیں تین ٹائپس کے ہوتے ہیں پہلا خواب وہ ہوتا ہے جو انسان کو اللہ دکھاتا ہے رحمان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ خواب دیکھ کر آپ کو کیا ہوتا ہے مالنبا وہ خواب دیکھتے تو کیا ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے تو یہ رحمان کے طرف سے خواب کی دوسری خسم ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وہ خواب دیکھ کر کیا ہوتا ہے آپ ڈر جاتے دھر جاتے دھر جاتے تو وہ خواب کس کے طرف سے شیطان کے طرف سے اور خواب کی تیسری خصم کیا ہے جو خیال میں آپ جو سوچتے دن بھر میں ہو رہا بھاگ رہے سائیکل چلا رہے یہ کر رہے ٹیکسی میں چڑھ جا رہے ہیں نا رکشے میں اتر رہے یہ سب دیکھتے ہیں نا یہ سب یہ ہوتا ہے خواب میں تو یہ ہے تو تین ٹائپ ہے خواب کی پہلا اللہ کی طرف سے اس کو دیکھیں خوش دوسرا شیطان تو شیطان بھی خواب دکھاتا ہے لوگوں کو خاص طور سے بچوں کو چھٹ چھٹے آپ کے جیسے تاکہ خواب میں آکے آپ کو درائے لیکن آپ اس سے بلکل نہیں درنا اگر رات میں ایسا کوئی دراؤنا خواب آیا تو پہلے تو آیت القرصی پڑھ کر سونا لیکن آگا پھر بھی آ جائے تو کیا کرنا آوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کرمن بدل کی سو جانا ہے شیطان رہتا وہ شیطان دکھاتا آپ کو خواب شیطان رہتا نہیں ہو دکھاتا آپ کو درانے کے لئے سمجھ لیجے آپ رائٹ سائیڈ سو رہے تھے خواب آیا آپ در گئے تو اٹھے آپ نین میں سے آوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے اور اس کے بعد یہ سائیڈ ہو کے سو جائیں یا پھر سورے فالہ سورے ناس وغیرہ وہ آیتیں آپ پڑھ سکتے جس سے پروٹیکشن کے لیے سورے یاد رکھیں سورے فالہ سورے ناس وغیرہ وہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ جیس برے خواب جائیں لیکن سوتے وقت یہ بات یاد رکھنا ہے بچوں کی آیت الکرسی پڑھ کر سونا یاد رکھئے ٹھیک ہے اور خواب آیا برا تو بلکل بھی نہیں رہنا ہے وہ شیطان آپ کو درانا چاہتا ہے لیکن آپ بریو ہو جائیے آپ طاقہ طور بن جائیے آپ مت در یہ اس کے درانا جیسے ٹھیک ہے تو آیت الکرسی پڑھ کر سنا چاہیے آیت الکرسی کیا ہے معلوم آپ کو آیت الکرسی یہ سورے بقرا کی آیت نمبر ٹو فیفٹی فائیو کو بلتے دو سو پچپن کو ٹھیک ہے اس کو بلتے آیت الکرسی جس کی شروعات کیسی ہوتی اللہ لا الہ الا حی القیوم یہ ہے آیت الکرسی یاد رکھی ہے ٹھیک ہے کس کس کو آتی آیت الکرسی ٹھیک آیت الکرسی آتی ہے آپ پڑھ کے سنا دیں گے جس سنائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علاہ الا حی القیوم لا تاقضو سینتم ولا نو لہم ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا اللذی اشفہو عندہو ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی یاد ہے نا ٹھیک ہے تو جس کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے آپ کو بھی یاد ہے پڑھیں آپ پڑھنا نہیں آتا لیکن یاد ہے آپ کو ٹھیک ہے تو بچوں جو ہے آیت الکرسی کو آپ یاد کریں اور اس کو ضرور جو ہے پڑھ کر سویا کریں یاد رکھی چلی آگے کوئی سوال اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامی تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذریعی ڈونیشی ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کریں موسیقی